اگر آپ عدب دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ آفٹر ڈا پروفٹ نام کی کتاب اب ترجمہ پر اویلیبل ہے آپ اسے وہاں سن سکتے ہیں فرید جعفری کی کہانی خونی گھروندہ مستری ہتھیار نگر کے خونی گھروندے میں بم کے گولوں کی مشین پر کام کیا کرتا تھا ایک روز یقائق ذرا سی بھول سے حادثہ ہو گیا بارود میں آگ لگ گئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھو دی اور اب فوجی اسپتال میں اپنے آخری دن گزار رہا تھا ملک میں بے روزگاری بڑھی اور بے روزگاری کے بڑھتے ہی خونی گھروندے کی تجارت کو بھی فروغ حاصل ہوا ہتھیار نگر میں بلبوتے والے جوانوں کی بڑی مانگ ہوئی اندھے مستری کے نوجوان لڑکے نے ایک دن آ کر باپ سے کہا آج میرے چند دوست مجھے ہتھیار نگر کی سیر کرانے لے گئے وہاں ہماری بڑی مانگ ہے ماں اور بہنوں کا فاقہ اب مجھ سے نہیں برداشت ہوتا مجھے اجازت دیجئے کہ میں وہیں نوکری کرلوں عجرت اتنی ملے گی کہ اب سب کا گزر آسانی سے ہو سکے گا پھر اس کارخانے میں اور دوسرے کارخانوں میں کچھ فرق بھی تو نہیں اندھا مستری کراہتا ہوا اڑ بیٹھا اور رک رک کر بولا میرے بچے جس وقت میں نے بھی پہلی بار ہتھیار نگر میں قدم رکھا تھا مجھے بھی اسی طرح ورغلائے گیا تھا مجھ سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس کارخانے اور دوسرے کارخانوں میں کچھ بھی فرق نہیں دونوں کاروبار اور دونوں گرم اور ستیزہ کار جس طریقے سے چاکلیٹ کے کارخانے میں گرم گرم بھٹی پر کافی اور ملائی کی مدد سے ترہا ترہا کی خوبصورت مٹھائیاں تیار ہوتی ہیں اسی طرح سے ہتھیار نگر کے خونی گھروندے میں انسانی دکھ اور سکھ کے خوبصورت اور نازک کھلونے تیار ہوتے ہیں جس زمانے میں مجھے ملازمت دی گئی اس وقت بھی کاروبار نہایت تیز تھا مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں فیکٹری میں داخل ہوا مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میں سرسامی بخار میں مبتلا ہو گیا کھٹ پٹ اور ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے شورو شغب کے علاوہ بمبار تیاروں کے روپہلے نیلے پیلے پنکھوں کا پھڑ پھڑانا سب میرین یعنی آبدوست کشتیوں کی سونسان کبھی کبھی فیکٹری کے کسی گوشے سے ایک چنگھار سی اٹھنا ایک گرت سی فضاء میں پھیلنا میرے لیے بالکل نیا تجربہ تھا بھوک اور پیاس کے ناقابل برداشت تجربوں کے بعد پالا ماری ہوئی سڑکوں برف میں ڈوبے ہوئے دن اور رات پہاڑی ہواوں کی گونج اور ایسے ہی دوسرے تجربوں سے نیم پاگل ہونے کے بعد جس وقت کہ میں اس حشر انگیز فضاء میں داخل ہوا تھا کوئی چیز میری زندگی کی گہرائیوں میں سے سیٹیاں بجاتی ہوئی نکل گئی تھی اور میں نے اپنے کو خالی خالی سا محسوس کیا تھا لڑکے کی جوانی نے اسے چین نہ لینے دیا اور اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا مگر میں نے تو ایسی کوئی بات محسوس نہ کی مجھے جاتے ہی ایک عجیب و غریب ایجاد دکھائی گئی ایک زہریلے گیس کا گولہ بھیانک دراؤنا دیکھنے میں نہایت سبک اور حسین اور قیمت اتنی کہ ہزاروں غریبوں کے پیٹ اچھی طرح بھر جاتے اندھے نے اپنے لڑکے کو زیادہ نہ بولنے دیا میرے بچے تم نے یہ بھی غور کیا کہ جس بم کے گیس بھرے گولے نے تمہارا جوان دل لبھا لیا وہ تباہی اور بربادی لانے والا نہایت زہریلہ ناغ ہے یا بے گناہ اور معصوم آبادیاں قدرت کے لہلہاتے جنگل کھیتیاں غرص کے انسانیت سے جب یہ گلے ملتا ہے دیکھتے کے دیکھتے گہری تاریکیوں میں گم کر دیتا ہے لڑکے نے اس طرح کہا گویا وہ بوڑھے کو سمجھا رہا ہو لیکن ملک کی مدافعت کے لیے اس کاروبار کا بڑھنا ضروری ہے ہمیں تو یہ فخر کرنا چاہیے کہ کم سے کم پیسوں میں ہمارے بچاؤ کے ہتھیار کیسی تیزی سے تیار ہو رہے ہیں اگر یہ تجارت بھی ہے تو اس تجارت سے ملک کے کتنے بے روزگاروں کا پیٹ پلتا ہے بوڑھے نے جواب دیا اگر اس کا نام بھی تجارت ہے تو یہ انوکھی تجارت ہے چند ناخداؤں کی ننھی معصوم جانوں کے لیے کروڑوں کی لاغت زیادہ تو نہیں ہے تم نے شاید یہ غور نہیں کیا کہ یہ روان دوان ناغ دور دراز جاتے ہیں جیسے کہ ویتنام اور پاکستان میرے بچے تو ابھی ہتھیار نگر کی بھول بھولئیاں میں نہیں داخل ہوا ہے ہتھیار نگر ایسا آتش قدہ ہے جہاں جاتے ہی تمہاری آنکھیں خیرہ کر دی جاتی ہیں اس کے بعد چاروں طرف سے ایسی مقناتی سی کرنے تمہارے دل و دماغ پر تیر اندازی کرتی رہتی ہیں کہ اگر میری طرح تم اپنی آنکھوں کو حادثے کا شکار نہ بھی کر دو تمہارے دل و دماغ سیاہ اور تاریخ ہو جائیں گے لڑکے نے بحث کرتے ہوئے کہا لیکن آپ اسے تجارت کس طرح کہتے ہیں اگر ہتھیار نگر سرد ہو اور ہم سامانے جنگ نہ تیار کریں تو ہم کتنے دن اغیار کے ہاتھوں سے اپنے وطن کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ساری دنیا جنگی تیاریاں کر رہی ہے اگر ہم اپنے ہتھیار نگر میں کام کرنے سے انکار کر دیں ہماری آزادی کی ڈھال کس طرح حکومت تیار کر سکے گی ہم دشمنوں کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے بوڑھے نے نفرت آمیز لہجے میں کہا مجھے کب انکار ہے کہ دوسرے ملکوں میں ہتھیار ڈھالنے کی بستیاں ہیں ہتھیار نگر کی شاخیں دنیا بھر میں قائم ہیں کاروبار ایک ہی ہے لیکن جال ہر طرف بچھا ہوا ہے ہتھیار نگر کے اس خونی گھراندے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تجارت نہیں تو اور کیا ہے یہ خونی گھراندے لامی چوڑی تجارت گاہیں ہیں اور یہاں فنا اور بقا کی متحرک تصویریں تیار ہوتی ہیں یہاں موت سے تجارت ہوتی ہے زندگی سے کاروبار کیا جاتا ہے زندگی اور موت دونوں سے منافع حاصل کیا جاتے ہیں موت کی بنیادوں پر ایک لا متناہی انسانیت کی پرورش ہوتی ہے جس طرح ہندوستان میں ایک کالی دیوی ہے جس کی خوشی اور ناخوشی پر انسانی جان بھی قربان کر دی جاتی ہے ایک طرف خوفناک اور ہلاکت سامہ ہتھیاروں کے ذریعے موت سے کاروبار ہوتا ہے دوسری طرف نازک اور سبک تفریحی جہازوں اور کشتیوں کو بنا کر زندگی سے بھی کاروبار ہوتا ہے اس لیے کہ ہلاکت سامہ کھلونے بھی اسی لیے بنایا جاتے ہیں کہ ان تفریحی دل بہلاو کھلونوں کو توڑے پھونے لڑکے نے کسی قدر غصے سے کہا باوجود ان لرزہ بر اندام حقائق کے ہتھیار نگر کا بازار ہمیشہ سے گرم ہے میں نے ہتھیار نگر میں کام کرنے والے ہر شخص کو ہستے اور بولتے ہی پایا بوڑے نے تنز سے جواب دیا لوگ ہستے اور بولتے ہیں خونی گھروندے کی انگیٹھی برابر بھڑک رہی ہے اور اس کے لامے لامے شولے ہر طرف لپک رہے ہیں ٹھٹھرائی ہوئی انسانیت نزدیک سے نزدیک تر آتی جاتی ہے نہ اسے جھلز جانے کا خیال ہے نہ چکتے پڑھنے کا غم لڑکے نے فلسفیانہ انداز میں کہا مگر بے روزگاری کا علاج کیا ہے بوڑے نے تلخ حسی سے جواب دیا بے روزگاری بے روزگاری کا یہی ایک علاج ہے کیا ڈالر کی استعماریت کے استحکام کے لیے خدائی اور خدا کی انسانیت کی تباہی لازم ہے سڑکے بناو خانوں اور کپڑوں کے کارخانے بناو زندگی کا میار بلند سے بلند تر کرو تجوریوں میں بند خزانوں کو نکال کر عوام میں تقسیم کر دو بے روزگاری دور ہو جائے گی تم ہتھیار نگر کی گرم بازاری کو بے روزگاری کا علاج بتاتے ہو لیکن نہیں سوچتے کہ اپنے پیٹ کی خاطر تم دنیا کے ہر حصے میں ہزاروں بیوائیں پیدا کرتے ہو ہزاروں معصوم لڑکوں کو ان کے ماں باپ کی گوچ سے چھینتے ہو اور ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ ایک بڑا آدمی اسپتال کا معاینہ کرنے آیا خالی خالی چارپائیوں کو دیکھ کر جب اس نے ناگ بھویں چڑھائیں تو اس سے کہا گیا کچھ عرصے سے کچھ لوگ کم داخل ہو رہے ہیں پھر بھی ہماری امیدیں قائم ہیں لڑائی چھڑنے ہی والی ہے پھر تو اسپتال میں تل دھرنے کو جگہ نہ ملے گی تم بے روزگاری کے علاج کے لیے ہتھیار نگر کی بستیاں بساتے ہو غالباً اسی لیے کہ اس اور اس جیسے دنیا کے ہر جگہ کے اسپتال خالی نہ رہیں ایک چارپائی بھی خالی نہ رہ سکے لڑکے نے بولنے کی کوشش کی مگر بوڑھا جوش میں آ گیا تھا اس نے بات جاری رکھی میں نے اپنی زندگی کے بیشتر دن اسی خونی گھروندے میں گزارے جہاں تم آج جانے پر مصر ہو خونی گھروندے میں رہ کر تم اپنی جیتی جاگتی ہوئی آنکھوں سے بھی آسمانی نظارے کو نہ دیکھ سکو گے اور جب اتفاقاً دیکھ بھی لوگے تو آسمان کا رنگ عجیب و غریب پاؤ گے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر راک بچھا دی گئی ہے ہتھیار نگر کے مالدار ڈائریکٹروں اور تاجروں کے ملاقات کے کمرے کی گرم اور سفید راک نہیں بلکہ دکھیا کی چتا کی جلی ہوئی راک ہوا تک بھی داغدار نظر آتی ہے فضاء میں ہر طرف دھبے دھبے سے نظر آتے ہیں ہر وقت ہوا کراہتی ہی رہتی ہے جس طرح کہ ایک مرتا ہوا آدمی عالم سکرات میں دم توڑتا ہوتا ہے تم اپنے گاؤں کے گھر میں بیٹھے ہوئے چھم چھم کرتی بارش کی دھن کے ساتھ گنگنانے کے بڑے شائق ہو مگر ہتھیار نگر کے خونی گھراندے میں بارش بھی چنگھارتی ہوئی ملے گی لڑکے سے نہ رہا گیا وہ بیچین ہو کر بول ہی اٹھا یہ ساری باتیں سچ پھر بھی میرا سوال جواب چاہتا ہے آپ نے یہ نہ بتایا کہ اگر ہتھیار نگر کا بازار سرد ہو جائے ہم اپنے وطن کو اغیار بچاؤ کے لیے وطن کی مدافعت کے لیے دنیا کے ہر ملک سے بیق وقت ہتھیار نگر کو تجارت کرنے کی کیا ضرورت ہتھیار نگر میں جو ہلاکت سامہ ہتھیار ڈھلتے ہیں وہ صرف ہمارے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے نہیں ہیں جس وقت میں ہتھیار نگر میں کام کرتا تھا بیق وقت چودہ حکومتوں کے ہاتھوں موت اور زندگی کے کھلونوں سے بیوپار ہو رہا تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ ان چودہ حکومتوں میں دو ایسی تھی جو اس وقت بھی ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں پھر بھی ہتھیار نگر کو دونوں سے اپنے منافع کی خاطر تجارت کرنے میں ذرا بھی آر نہ تھا میرے بچے ہتھیار نگر کے سکونی گھروندے میں وطنیت اور عالمگیریت دونوں کے ساتھ ایک طرح کا برتا ہوتا ہے ان میں مصر کے لیے بمبار ہوائی جہازوں کی مدافعت کے لیے بندوخیں بھی تیار ہوتی ہیں اور اسرائیل کے لیے تیز و تررار بمبار تیارے بھی پہلے ایک چیز ایک ملک کے ہاتھ فروفت کی جاتی ہے پھر دوسرے کو ورغلائی جاتا ہے کہ اس کی تباہی کا کوئی آلہ خریدے کون نہیں جانتا کہ پچھلی جنگ عظیم کے موقع پر فرانس کے ہتھیار نگر نے جرمنی کی فوجوں سے تجارت کی اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ آج خود تمہارا ہتھیار نگر جن ملکوں سے تجارت کر رہا ہے ان میں سے کل کتنے خود تمہیں ہی ہلاک نہ کریں گے گویا کہ تم یہ سارے ہتھیار خود اپنی تباہی کے لیے ڈھالتے ہو جب میں ہتھیار نگر میں کام کر رہا تھا ان دنوں ہندوستان کے بمبار ہوائی جہازوں کے لیے بم ڈھالے جا رہے تھے اور لڑاکہ ہوائی جہازوں کے لیے بندوقیں تیار ہو رہی تھیں دیو ہیکل ٹینک بن رہے تھے جس کی بندوقوں کی نالیاں آسمان کو گھورا کرتی تھیں مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہندوستانی یوگیوں کی طرح جیتی جاگتی دنیا سے مو موڑے مسلسل آسمان کی جانب گھورے جا رہی ہیں اور ان یوگیوں سے بھی خاموش زبان میں کہتی ہیں کہ اس طرح وہ فنا اور بقا کے جھولے میں بڑی لامبی لامبی پینگیں مارتی ہیں ان یوگیوں کی طرح وہ بندوقیں بھی معصوم اور نادان معلوم ہوتی ہیں شاید ان بندوقوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس لیے ڈھالی گئی ہیں میں لپیٹ لیں وہ اتنی خوبصورت اور اتنی صلح کل معلوم ہوتی تھیں جیسے کہ وہ کسی جدید زمانے کی فیشن زدہ خاتون کے ملاقات کے کمرے کی آرائش اور زیبائش کے لیے تیار ہوئی تھی بندوق کے پیٹ پر ملک کے کسی عالم فاضل کی تصنیف کی ہوئی عبارت کندہ تھی بندوق کو چلانے کے لیے پہلے لیور علف کو پیچھے کی طرف کھینچو پھر اس کے بعد سین بٹن کو دباؤ اور تب جس وقت کے اس نے یہ عبارت لکھی ہوگی اس نے اپنے ملک کے مرغزاروں کو دیکھ کر لکھا ہوگا قدرت کی ہریالی سے آنکھیں بند کر کے تو نہ لکھا ہوگا صرف سونے کے چند سکوں کی خاطر اور مرغے مسلم اور وسکی کے ایک گلاس کے لیے تو اس نے اپنی طبعی آزادی کو نہ بیچا ہوگا اور تب کسی جگہاں کوئی معصوم لڑکا کانپ اٹھا ہوگا کسی نئی نویلی دلہن نے بیوگی کی چیخ ماری ہوگی اور کوئی نوجوان جو ایک ہی وقت باپ اور شہری دونوں ہوگا بندوقوں کی آتش بازی سے بے چین ہو ہو کر اٹھ اٹھ کر تڑپ تڑپ کر خون تھوک رہا ہوگا اور جگر کے ٹکڑیں نگل رہا ہوگا اور تب لڑکے نے سنجیدگی سے بات کاٹی اور دھیمی آواز سے کہا کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہتھیار نگر کی یہ ساری گرم بازاری صرف تجارت ہے سرمایہ داروں کا کھیل ہے اور ہمارے ہتھیار نگر کا رشتہ ناتا دوسرے ممالک کے ہتھیار نگر سے بھی جڑا ہوا ہے بوڑے نے آہاں بھر کر کہا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میرے کان میں یہی آواز آتی تھی ہمیں پرواہ نہیں جو جسے مارے کاٹے ہمیں تو کاروبار سے مطلب ہے ہمارا مقصد تو بیوپار ہے یہ آواز جن کے مو سے نکلتی تھی ان کے چہروں پر ابھی تجربے کی بوڑی جھریاں بھی نہ پڑی تھی ان کی مسیں بھی بھیگی نہ ہوتی تھی جن کے چہروں سے شرافت ٹپکتی تھی اور جن کے ہوتوں پر مسکراہتیں کھیلتی تھی ایسے چہرے جن پر ہمیشہ بھروسہ کیا جاتا ہے جن کو دیکھ کر چہرے کے پڑھنے والے ماہرین یہی بتاتے ہیں کہ بے رہمی سے انہیں دور کا بھی تعلق نہیں ہتھیار نگر کے اس خونی گھراندے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں موت اور زندگی کے کھلونوں کے ساتھ ساتھ انسان کے دل و دماغ کو بھی ڈھالا جاتا ہے نازک آدمیوں کو جن کو شاید قدرت نے صرف محبت کے لیے پیدا کیا ہوگا ایسا پتھر دل کر دیا جاتا ہے کہ اہرمن بھی شرم کھا جائے یہ تو ایسی ہی بات ہوئی کہ ایک گورکن یہ کہے کہ اسے اس سے کیا مطلب کہ کون مرتا ہے بوڑھا یا نوجوان عورت یا مرد امیر یا غریب اسے تو صرف یہ چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مرے تاکہ اس کا بیوپار بڑھے اور اس کے بال بچوں کا پیٹ فراغت سے پلے اس ہتھیار نگر کے ڈھالے ہوئے ہتھیار سعودی عرب بھی خریدتا ہے اور مصر بھی ترکی بھی اور یونان بھی اسی طرح ہم بھی ان ممالک کے ہتھیار نگر سے اپنے لئے ہتھیار خریدتے ہیں یا ہتھیار ڈھالنے کے سامان خریدتے ہیں اسی طرح دنیا کے گوشے گوشے میں موت آسا بجلیاں دوڑتی رہتی ہیں چھوٹی بڑی ہر سلطنت ہم سے بیوپار کرتی ہے اور ہم ان سے بیوپار کرتے ہیں اس بیوپار کی خصوصیت صرف زیادہ سے زیادہ موت زیادہ سے زیادہ ہلاکت سامانی جتنی زیادہ ہلاکت سامانی اتنے ہی زیادہ پیسے ہمارے اپنے ہاتھوں کے بنائے گولے آسمانوں کے طولوں ارض میں دوڑیں گے اور بیچارہ زخمی آسمان نوجوان خود ہم پر ہی پھٹ پڑے گا غرص صرف یہ ہے کہ ہتھیار نگر کے حصہ داروں کی جیب میں زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں ان کی جیب زیادہ سے زیادہ بھاری ہو لڑکے نے آخر کچھ خود ہی سوچتے ہوئے پوچھا پھر میں کروں کیا دوسرے نوجوان کیا کریں بوڑھے نے گرشتے ہوئے کہا جس طرح ہتھیار نگر کے تاجر تمہیں بہکاتے ہیں تم انہیں بہکاؤ خونی گھروندے میں سراخ پیدا کرو سارا ملک بلکہ ساری دنیا پاگل ہو رہی ہے اسے سمجھاؤ یہ شاہی باج گزاری ہے اسی کا یہ سارا کھیل ہے اسے لوٹ لو یہ ساری سلطنتیں انصداد غلامی انصداد شراب نوشی اور دوسری تمام غیر اخلاقی کاروبار کی روک تھام کے لیے بڑی جلدی بے پردہ ہو جاتی ہیں لیکن جب موت اور زندگی سے بیوپار کا سوال آتا ہے تو یہی سلطنتیں اپنی عزت اور بطن کی نام نحاد عزت اور غیرت کا واسطہ دے کر نہ صرف بے دھڑک تجارت کے پروانے دیتی ہیں بلکہ ہماری رگ حمیت کو بھڑکاتی ہیں جو آدمی اپنے ہی ہم جنس کی تباہی اور بربادی کا سامان فخر کے ساتھ تیار کرے اور اس کا بیوپار بھی کرے اسے موت کا تاجر نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا جس قدر وہ زیادہ بیوپار کرے گا اتنا ہی زیادہ منافع حاصل کرے گا جس قدر زیادہ آدمی مارے جائیں گے اپاہیجوں لولوں اندھوں اور لنگڑوں کی تعداد میں جس قدر اضافہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اسے مسررت ہوگی کیونکہ اتنی ہی زیادہ اس کی تجارت کو ترقی ہوگی میرے بچے خود بھی سنو اور دوسروں کو بھی سناؤ کے وقت نزدیک ہے آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑنے کو ہے ہزار ہاں معصوم جانے اس دنیا کے گوشے گوشے میں اس تجارت کا شکار ہونے والی ہیں بہار کے رگ و ریشے میں زہر پھیل چکا ہے خضا نیلی پیلی ہو چکی جاڑے کے دن ابھی سے تھر تھراتے نظر آ رہے ہیں برفیلی ہواوں کی گونج اٹھ چکی ہے خوش و خرم زندگیوں پر تاریخی کا بادل چھاتا جا رہا ہے پہاڑوں اور وادیوں میں سپاہیوں کے بھاری بھاری جوتوں کی آوازیں ایک لامے چوڑے خواب کی طرح پھیلنے لگی ہیں قدموں کے نیچے دھرتی ماتا کانپے جا رہی ہے ساری انسانی زندگی پر موت کی تجارت کا بھوت چھاتا جا رہا ہے بندوقوں کی گونجیں نوجوانوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر پریم اور پریت کے گیت اب نہ گائیں گولوں کی دھردھر یہ سنا رہی ہے کہ انسانی آبادی کو عبوسط دینا بیکار ہے اس لیے کہ خونی گھروندے کے خداوں کا یہی فرمان ہے صحیح و سالم باقی نہ رہ جائے آسمانوں پر پھرپڑاتے ہوئے تیارے یہ سناتے اڑے جا رہے ہیں کہ اب کھیتی باڑی بیکار ہے روپیہ پیسہ جمع کرنا فضول سی بات ہے اس لیے کہ اس کے سائے تلے کوئی چیز بھی نہ لہ لہا سکے گی میرے بچے دنیا کو اب بھی بچایا جا سکتا ہے ساری انسانی برادری کا صرف ایک دشمن ہے وہ دشمن جس کے بازو لوہے کے ہیں جس کی سانس گندی اور بدبودار ہے اور جس کی مٹھیوں میں ہماری زندگیاں چاندی اور سونے کے سکوں کی شکل میں بند ہیں لڑائی دراصل دو ملک کے عوام میں نہیں ہوا کرتی دو ملک کے معصوم انجان سپاہیوں کے درمیان نہیں ہوا کرتی میرے بچے جاؤ اور عالمگیر عوام سے رشتے ناتے جوڑو دنیا کے عوام سے اشتراک پیدا کرو دنیا کو وطن بناو اور اہل دنیا سے بھائیچارہ پیدا کرو وطن کی عزت پر پھر کوئی حرف نہ لائے گا خدا کی ایک خدائی بناو دنیا میں اسی وقت امن ہوگا جب وقت وہ آ جائے گا کہ سامراد شاہی اپنے بستر مرک پر وطنیت کی بیوہ کو یہ خبر سنائے گی کہ اس نے سرمایے کی تجہیز و تکفین کے وقت معتبر ذریعے سے سنا ہے کہ امن کا ڈاکو قتل کر دیا گیا ہے اور ایک عالمگیر برادری کی بنیاد ڈال دی گئی ہے یہ کہتے کہتے خود بوڑھے کے قلب کی حرکت بھی بند ہو گئی لڑکے نے حسرت بھری نظر ڈالی اور یہ کہتا ہوا چلا گیا فوجی اسپتال کی ایک چارپائی خالی ہوئی اور خدا کرے کہ ہمیشہ خالی ہی رہے